اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ورلڈ آف نولیج کے دوستو اسلام علیکم گورنر نجم الدین کافی عمر ہونے کے باوجود شادی سے انکار کرتا رہا ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے نجم الدین نے جواب دیا میں کسی کو اپنے قابل ہی نہیں سمجھتا اسد الدین کہنے لگا کیا میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں نجم الدین نے کہا کس کا رشتہ اسد الدین کہنے لگا ملک شاہ بنت سلطان بن ملک شاہ سلجوکی کی بیٹی کا یا اس کے وزیر ملک کی بیٹی کا نجم الدین کہنے لگا وہ میرے لائک ہی نہیں اسد الدین حیرانگی سے کہنے لگا پھر کون تیرے لائک ہوگی نجم الدین نے جواب دیا مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی جروشلم کو واپس لے اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور وہ کہنے لگا ایسی بیوی تجھے کہاں ملے گی نجم الدین نے جواب دیا نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب میں کرے گا ایک دن نجم الدین مسجد میں تقرید کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی نجم الدین چپکے سے سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا بات کر رہا ہے شیخ نے اس لڑکی سے کہا تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کیا جس کو میں نے بھیجا تھا لڑکی کہنے لگی اے ہمارے شیخ اور مفتی وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائک نہیں تھا شیخ نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو لڑکی نے جواب دیا شیخ صاحب مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا بلکل یہی وہ لڑکی بھی سوچتی تھی نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے جشتے ٹھکرائے تھے شیخ سے کہنے لگا شیخ صاحب اس لڑکی سے میری شادی کروا دے شیخ نے جواب دیا کہ یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے نجم الدین کہنے لگا میں بھی یہی چاہتا ہوں نجم الدین نے اس فقیر اور متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا صلاح الدین یوبی کے نام سے جانتی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو ازاد کروایا اور سلیبیوں کے خلاف کھلم کھلا جہاد کیا صلاح الدین یوبی نے سلیبیوں کے بڑے بڑے لشکروں کو مار بگایا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے ازاد کروا لیا پھر دکھا دے اے تصور منظر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش اجام تو تو دوستو اگر ویڈیو اپسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ